دوہزار انیس کے مہا پروں میں عیشور کے آگے شیش نواتے ان ووٹ بازوں کو اب تک آپ نے خوب دیکھا دوہزار انیس کے مہا سمر میں آپ نے اپنے عیشت دیو کے دم پر ان سیاسی دگجوں کو اب تک ووٹ مانگتے بھی خوب سنا اب پردھار منتری موڈی بھی گجرات کے پارٹن میں اپنی ریلی میں لوگوں کے سامنے خود ہنوان جی کا بھکت بتاتے ہوئے پاکستان پر ائر سٹرائک کا ذکر کر دیا آنے جا رے پولوواما تھایو آکھو دے سیچھا کرتو تو آنے میں پہلا دیوے سے کئیو کہ میں سینہ نے کھولی چھوٹا پی دی دی چھے یہ ہمینے بنا بار یہاں مندو پس کریو آپنا دا ہنمان جینا فگت اب کی بار چناؤں میں شاید مددوں کی کمی پڑ گئی ہے تب ہی دھرم کے نام پر ووٹوں کا جگار ہو رہا ہے کوشش دونوں اور سے ہو رہی ہے مایواتی اور آزم خان کھولے آم مسلمانوں سے ووٹ مانگ چکے ہیں تو یوگی کو بھی اپنے بجرنگ بلی پر پورا بھروسہ ہے پنجاب کے پتر نوجوت سنگھ سدھ ہو جب بیہار پہنچے تو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی اللہ اکبر کناری لگوائے مسلم بھائیو یہ یہاں پہ اوشی صاحب جیسے لوگوں کو لاتے ایک نئی پانچی صاحب میں کھڑی کر کے آپ لوگوں کی بوتیں بھانت کے یہ جیتنا چاہتے ہیں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں جب گجرات دیدھان سوچناؤ کے دوران راہل گاندھی کو بھی کانگریس نے جنہ ادھاری ہندو بتانے اور دکھانے میں پورا زور لگا دیا تھا شیو بھکت بھگوان شیو کے انہم نے بھکت شری راہل گاندھی اگر سومناش جی کے درشن کرنے جائیں تو اس پر بھی بھاجپا کو اعتراج ہے سچائی یہ ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی بوخلائی ہے تل ملائی ہے اور گھبرائی ہے پی اے موڈی نے اپنے بھاشن میں کہا کہ ہم بھجرنگ بھلی کے بھکت ہیں اور ہمارے لوگوں نے ایر سٹائک کر آتنکیوں کا کھیل ختم کر دیا جی ہاں دیش کے ویر پائلٹوں نے ایر سٹائک کی تھی اب بھجرنگ بھلی کے آشیروات سے بی جے پی کو امید ہے یہ چنانوی رڑ میں بھپکش پر بھی جنتا ایر سٹائک کرے گی